گورکور نیو سے بات کرتے ہوئے اپر زلادکاری فائننس نے بتایا کہ لاکڈاؤن کے دوران فصلوں کی کٹائی اور کرشی کاریوں کے لیے جارہے کسانوں کو کوئی پاس جاری نہیں کیا گیا ہے کسان اپنے کھیتوں کی کٹائی اور انکار بینا پاس کے ہی کر سکتے ہیں پولس انہیں روکے گی نہیں اس کے علاوہ ایڈیم فائننس نے بتایا کہ بدلتے موسم میں اگر کہیں آقسمک روب سے آگ لگنے یا کوئی آبدہ کی بات آ جاتی ہے جو پرشاسن پوری طرح تیار ہے زلے کے ساہ جنوہ گولا کے علاوہ زلے کے فائر برگیٹ کی گانیاں تیار رہیں اور کہیں سے بھی کوئی سوچنا ملتی ہے تو تدکال فائر برگیٹ کی گانیاں وہاں پہنچیں گی اس کے علاوہ اگر کوئی چھتی ہوتی ہے تو آبدہ میں بھی جو انومن نرہت ہے وہ دی جائے گی اس سمدھ میں گورکپور نیوز سے وشیش بات کرتے ہوئے ایڈیم فائننس راجیش کمار سنگھ نے کہا میں راجیش کمار سنگھ ہوں گورکپور میں ایڈیم فائننس ہوں اور ہمارے یہاں ابھی لاگ ڈاؤن کے کرنے لوگوں کو جو فسل کاٹنے کے لئے کہیں آنا جانا پڑ رہا ہے اس کے لئے کسی پرکار کی پاس کی آوشکتہ نہیں ہے کوئی بھی کسان یہاں فسل کاٹنے کے لئے جا رہا ہے تو پولیس اس کو روکے گی نہیں ہے جہاں تک آکسمک روپ سے کہیں بھر آگ لگ جانے کی بات ہے یا اس پرکار کا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ تیار ہیں ہمارے یہاں سہجانوہ میں گولا میں اور یہاں جلیت تر پر بھی فائر برگیٹ ایویلیبل ہے کہیں سے کوئی سوچنا ملے گی تتکال آگ بجانے کی کاروائی کی جائے گی اور یہاں ایسی کوئی چھت ہوئی تو آپدا میں ان کو جو انوما نے رہا تھا وہ دی جائے گی سر اس کے لئے کوئی کنٹرول روم نہیں پناہ جائے گا آنے آپدا کا کنٹرول روم تو پہلے سے ہی کارے کر رہا ہے اس کے لئے وہ فائر برگیٹ کے اپنے نمبر ہیں اور تھانے کے بھی نمبر ہیں کہیں پر بھی کوئی سوچنا ہوگی تو تتکال کاروائی ہوگی موسیقی